گر پڑھ سکو تو پڑھ لو میری زندگی کی باتیں کوئی اس سے خوبصورت میری داستہ نہیں ہے آدھی سری تو گزری جیسے گزار دی ہے تم مان لو کہ عاصف اب نوجوان نہیں ہے کسی اور سے نہ پوچھو میری ہسٹری حقیقت میں خود ہی بولتا ہوں میرا ترجمہ نہیں ہے ایک فقیر بے نوا ہوں لیکن چراغ را ہوں کوئی حاکموں کی بیٹھک میرا آشیاں نہیں ہے میرے ساتھ گر ہے رہنا تو پھر کبھی نہ کہنا کیوں میرے کاروان کا کوئی مہربان نہیں ہے میرے دوست کہتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی نرمی کرنے والا تمہارے بارے میں نہیں تو ہم نے کسی کو بخشا دوکہ نرمی کرے وہ سعودی حکومت جب انہوں نے جپیاں لگائیں یہود کے ساتھ انہوں نے مندر بنائے تو ہم نے ان کی ایسی تیسی کی وہ مدینہ منورہ میں داخلہ تو روک سکتے ہیں مگر جنت میں داخلہ تو نہیں روک سکتے ہیں میرے ساتھ گر ہے رہنا تو پھر کبھی نہ کہنا کیوں میرے کاروان کا کوئی مہربان نہیں ہے دشوار راستوں سے آگے کہیں ہے منزل میری رہ گزر سے ملحق کوئی گلستان نہیں ہے جو آنا چاہے آئے مگر یہ سمجھ کے آئے میرے کافلے کی راہ میں کوئی کہکشا نہیں ہے یہ کیسے ہوگا کسی ظلم پہ نہ بولوں کیا بولنے کی خاطر موں میں زبان نہیں ہے روح زمین پہ ہر سو دین محمدی ہو ہرف ہرف گونجتی کیا اپنی ازاں نہیں ہے مائکرون کو ہمارا کوئی فیصلہ سنا دے در مصطفیٰ سے بہتر یہ جسمو جان نہیں ہے بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑا ہے کچھ سیوں نے بھی کسیدہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا کسی کی عیڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر آم لا سعودیہ لا ایران کا نعرہ آم نے لگا کسی کی عیڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لکب واضح اتائے مصطفیٰ ہے آبودانہ اہل سنت کا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا سنو فکرِ رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا